اَلِفُ الْعَاجَمْبِ نحمد و نسلیب و نسلیم على رسولِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعالی محمد تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم جی امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنا حفظ و امان میں رکھے جی آج ہم بیاتر بہو کی شرح یہ نشست بارہ پارٹ ٹویلو ہے اس میں ہم 53 یا 53 سے لے کر 57 تک اور حرف جیم کے دو سے لے کر 6 تک ابیات کی شرح کریں گے یہ شروع کرتے ہیں جی جے تو چاہیں وحد ترابدی مل مرشدیاں تلیاں ہو مرشد لطفوں کرے نظارہ گل تھیمن سب کلیاں ہو انہا گلاں وچوں ہکلالا ہو سی گل نازک گل پھلیاں ہو دوہیں جہانی مٹھے باہو جنہا سنگ کیتا دو ڈلیاں ہو یہ دراصل بیعت ہے ایک پہلا مصرہ تو ہے طالب مولا کے لیے اور دوسرے دو مصرے ہیں وہ ہیں طالبان مولا کے لیے دوسرا مصرہ تو ان طالبوں کے لیے ہے جو سچے طالب ہوتے ہیں اور تیسرا مصرہ صرف ایک طالب کے لیے ہے اور آخر میں آپ نے جو مصرے میں چوتھے مصرے میں جواب نے فرمایا ہے وہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کیونکہ اس کے بارے میں سوال بھی کافی آئے ہوئے ہیں میں نے کہا تھا جب یہ بیعت آئے گا تو میں اس کے سوالوں کے جواب دوں گا جے تو چاہے وحدت رابدی مل مرشدیت علیہ ہو لفظی مینہ تو یہ ہے جو جے جو توں 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 چاہے چاہتا ہے وحدت وحدت کے بارے میں پہلے پارٹ سیون میں بیان کر چکا ہوں وحدت وصال علیہ فناف اللہ بقاب اللہ فنافی ہو ایک ہی چیز ہے وعدت یقتائی چاہتا ہے دوئی سے نجات چاہتا ہے وہ پارٹ سیون دیکھ لیں یہاں بیان کرنے سے کافی لمبا ہو جائے گا آپ وعدت بھی کہہ سکتے ہیں اسے وسال الہی بھی کہہ سکتے ہیں فناف اللہ بقاب اللہ بھی کہہ سکتے ہیں فنافی ہو بھی کہہ سکتے ہیں وعدت کو رب دی جے تو چاہیں وعدت رب دی مل مرشدیاں تلیاں ہو مرشد کے پاؤں کے نیچے کوئی تلوے ہوتے ہیں تلوے نیچے کے پاؤں کے اسے تلیاں کہتے ہیں ان کے مال شکر اصل میں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر تو وعدت اللہ تعالیٰ کی وعدت چاہتا ہے وسال الہی چاہتا ہے فنافی ہونا چاہتا ہے تو زہرہ و باطن سے مرشد کی اتباع کر ٹھیک ہے اور اس میں کوئی گلہ گوئی کوئی دن نہ گن ٹھیک ہے مرشد لطفوں کرے نظارہ گل تھیون سابقہ لیا ہوں یہ دوسرا مصر ہے مرشد لطفوں مرشد مہربانی کرے مرشد توجہ کرے مرشد آپ کی طلب کے مطابق آپ کی طرف نگاہ کرے نظارہ نگاہ سے دیکھے مرشد لطفوں مہربانی سے نظارہ نگاہ کرے توجہ کرے گل پھول تھیون ہو جائیں سب تمام کلیاں ہو تمام کلیاں پھول بن جائیں اگر مرشد آپ کی طرف نگاہ سے جتنی آپ کی طلب ہے اس نگاہ سے توجہ سے دیکھے تو تمام کلیاں پھول بن جائیں ٹھیک ہے با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ مرشد کی آپ کو پتا ہے میں نے ایک دفعہ بتایا ایک دفعہ تین اولادیں ہوتی ہیں ایک تو اولاد نسبی یا اسبی ہوتی ہے یوں ہر باب کی ہوتی ہے ایک اولاد مانوی ہوتی ہے یہ اولاد مانوی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ مرید جن کی طلب اللہ تعالیٰ کی ہے جو طالب مولا ہیں جو عاشق ہیں وہ اگر یہ اوپر والے مصرے کے مطابق مرشد کی خدمت کرتے ہیں مرشد کا کرتے ہیں اس رستے پر طریقے کے مطابق چلتے ہیں تو اولادیں مانوی میں شمار ہو جائیں گے یعنی مانوی کہتے ہیں اصل چیز کو مانوی اولادیں مانوی میں اصل اولاد ہو جائیں گے وہ ان کی اپنی اپنی طلب کے مطابق وہ پھول کلیوں سے پھول بن جائیں گے گل سمجھا ہے ایک نہیں ہے ٹھیک ہے انا گلاوچوں ہک لالا ہوسی گل نازک گل پھلیاں ہو ان تمام گلاوچوں جیڑے تمام پھول ہیں مرشد کے مریض ہیں طالب ہیں ان میں ایک گل لالا کا ہوگا گل لالا ایک پھول ہوتا ہے جو سیدھا جاتا ہے ادھر ادھر نہیں مرتا سیدھا اوپر کدھر جاتا ہے گل نازک گل پھلیاں ہو یہ فرزندے حقیقی ہوتا ہے جس نے آگے اس دل کا مہرم ہوتا ہے فرزندے حقیقی ہوتا ہے اور جس نے آگے سلسلے کا نظام سنبھالنا ہوتا ہے اور مرشد ہی اس کے لباس میں ملتبس ہوتا ہے ٹھیک ہے گل نازک گل پھلیاں ہو یہ جو گل ہیں بہت نازک ہیں اور اس گل کو پھلیاں لگیں گی اور پھلیوں میں بیج بھی ہوتے ہیں یعنی کہ یہ آگے بھی اسی طرح کا پھر طالب کٹھے ہوں گے پھر وہ اللہ کے راز پائیں گے پھر وہ اس میں پھلیاں بیج آئے گا پھر وہ ان کو بھی ملے گا کیونکہ درخت کا انتہا اس کا پھل ہوتا ہے ابتدا بیج ہوتا ہے بیج بھی وہی ہوتا ہے پھل بھی وہی ہوتا ہے یہ بھی واطل وجود کا ایک راز ہے کہ بیج بھی وہی ہوتا ہے پھل بھی وہی ہوتا ہے بیج ایک ہوتا ہے پھل ذرا زیادہ ہوتے ہیں آپ سمجھ جائیں اولاد امانوی ہو گئے سمجھ آگی اس بات کی ان تمام پھولوں کا سرتاج ایک خاص پھول گلے لالا ہوگا جو فرزند حقیقی ہوگا گلے لالا ایک ایسا پھول دار پودا ہے جو سیدھا اوپر کو جاتا ہے کسی طرف جھکتا نہیں ہے دیگر پھول دار پودوں کی طرف ایسے جھکتا نہیں ہے وہ سیدھا اوپر جاتا ہے دوہیں جہانی مٹھے باہو دوہیں دونوں جہانی جہان مٹھے محروم رہے جنا جنہوں سنگ رفاقت کیتا اختیار رفاقت اختیار دو ڈلیوں جنہوں نے دو مرشدوں یا دو سلسلوں میں قدم رکھا وہ دونوں جہانوں میں محروم رہے اب مجھے ایک سوال بہت سے آئے ہوئے ہیں اسی مصرے کے مناسبت سے میں وہ کر دیتا ہوں ایک موضوع بھی پورا ہو جائے گا اور سوالوں کے جواب بھی ہو جائیں گے نمبر پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ ابیات باہو اور حضر سخی سلطان باہو کی دوسری کتب میں کیا فرق ہے دیکھیں ایک اشرافیہ کی زبان ہوتی جیسے ہمارے ہیں آج کل انگریزی ہے اور عوام کی زبان اردو ہے اسی طرح اس زمانے میں اشرافیہ اور دفاتر کی زبان فارسی تھی ٹھیک ہے فارسی میں آپ نے کتابیں لکھیں تو علاقہ ہی زبان میں آپ کا یہ کہ یہ ملتا ہے ابیات باہو باقی فارسی اور تمام فارسی کتب کی تعلیمات اس میں جمع ہیں اس میں موجود ہیں اگر اس کو گوھر سے پڑھا جائے تو اور یہ آپ کی کتابیں طالبان مولا کے لئے ہیں طالبان مولا کے ہوتے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ صرف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے یہ بات کی کہ طالبان مولا ہوتے ہیں قرآن مجید میں موجود ہے سورہ واقعہ کی عید سات تا بارہ ہے سورہ واقعہ عید سات تا بارہ ہے یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مولی الحمم کتاب میں اس عید کی مدد سے تین گروہ بنائے ہیں مولی کہتے ہیں آلی کو آلی شان بڑی شان والا ہے آلی بڑی حمم حمت کی جمع ہے مولی آلی کی جمع ہے حمم حمت کی جمع ہے بڑی حمتوں والے لوگ پہاڑوں جیسی حمتوں والے لوگ ان کی کتاب کا نام ہے تو انہوں نے اس عید کو ذرا بنایا ہے پھر میں آگے اس قرآن کرتا ہوں اور تم لوگ تین قسموں میں بٹ جاؤ گے اللہ پاک فرماتا ہے سورہ واقعہ ایس سات تا بارہ میں نے ذرا وہ جو بریکٹ میں لفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ انہیں کلیئر کر دیئے تک کہ آپ کو سمجھ آ جائے قرآن پاک کے ترجمہ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں تو اصولاً ترجمہ یہی ہونا چاہیے با معاورہ کے سمجھ آ جائے اصل بات کی اور تم لوگ تین قسموں میں بٹ جاؤ گے ایک دائیں جانو والے یہ دائیں جانو والے دائیں جانو والوں کا کیا کہنا دوسرے بائیں جانو والے بائیں جانو والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے اور تیسرے سبقت لے جانے والے تیسرے سبقت لے جانے والے آگے سب سے آگے بڑھ جانے والے اور پیش قدمی کرنے والے ہیں یہی لوگ مقربین ہوں گے ٹھیک ہے اور جنتیں نائمہ میں رہیں گے ٹھیک ہے اس عید کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ جنید اور بغداد انگلش میں کہتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے تحریری طور پر اس کو کلم بند کیا اس کے آپ نے گروہ اس عید کو آپ نے بنایا اور اس عید کو ہی دنیا میں انسانوں کے اس عید کے مطابق تین گروہوں میں دنیا بٹ جائے گی یا مسلمان بٹ جائیں گے چلو دنیا کو لوگوں دوسرے مذہب کے چھوڑیں آپ مسلمان تین گروہوں میں بٹ جائیں گے پہلا گروہ وہ ہے جس کی ساری جدو جہد عبادت روزہ نماز حج زکاة اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ وہ دنیا کے لئے ہوگا دنیا کی اسائشات کے لئے دعائیں مانگیں گے دنیا کے لئے مانگیں گے یا اللہ پا یہ دے دے یا اللہ پا دے یہ دے دے تو ان کا ہر کام دنیا کے لئے ہوگا اور دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لئے ہوگا ان کو سیدنا غوث العظم حضر شیخ عبدالقادر جلانی نے دنیا کے ارادت ماند کہا ہے ارادت ارادہ کرنے والا آرزو کرنے والا کوئی خواہش کرنے والا ارادت ماند مطقد اتقاد رکھنے والا یا مریض بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو حضرت سیدنا غوث العظم حضر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دنیا کے ارادت مند کہا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کو اہل دنیا کہا ہے اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ان کو طالب دنیا کے نام سے معصوم کیا ہے دوسرا گروہ وہ ہے جن کی زندگی کا مقصد جنت کا حصول ہے جنت کا حصول ہوروں کا حصول جنت کی نعمتوں کا حصول جنت کی اسیشوں کا حصول ہے ان کی زندگی کی ساری جد و جیت عبادات نماز روزہ حج زکاة اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا سب کا مقصد صرف اور صرف جنت اور اس کی نعمتوں کا حصول ہوتا ہے یہ اسی کے لئے سب کچھ کرتے ہیں ان کو سیدنا غوثل آدم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اقوہ کے ارادت مند کہا ہے حضرت جنید بغدادی ان کو اہل اقوہ اور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ ان کو طالب اقوہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تیسرا گروہ وہ ہے جن کی زندگی کا مقصد جد و جہد عبادات روزہ نماز حج و زکاة اور کوئی بھی کام صرف اللہ کے لئے ہوتا ہے وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں نہ وہ دوزک سے ڈار ہوتا ہے نہ انہیں جنت کی کسی لالچ ہوتی ہے نہ دنیا کی لالچ ہوتی ہے وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں یہ تیسرا گروہ ہے نہ وہ دوزک سے ڈرتے ہیں نہ انہیں دنیا اور جنت کی نعمت احسائشات اپنی طرح متوجہ کرتی ہیں ان کو سجیدنہ گوثل آدم وزر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کے ارادت مند کہا ہے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ انہیں طالب مولا کہتے ہیں طالب طلب کرنے والا طالب طلب کرنے والا طالب مولا کہتے ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یعنی اہلِ عشق کے نام سے معصوم کرتے ہیں یہ اہلِ عشق کے نام سے معصوم کرتے ہیں اپنی کتاب میں سجیدنہ رسول آدم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی ایک عبارت میں یہاں کوٹ کر دیتا ہوں الفتح عربانی مجلس بارہ ہے میں نے اسی عربی سے ترجمہ کیا ہے باہر کے طرح جو میں کیا لکھا مجھے اس سے کوئی گرد نہیں ہے دنیا کے ارادت مند بہت زیادہ ہیں اور عقبہ کے کم اللہ کے بہت ہی کم ہے لیکن وہ اپنی کمی اور نایابی کے باوجود اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں اکسیر سمجھتے ہیں جدہ نہ لگ گئے سونا بڑھ گئے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں ان میں تعمبے کو ذر خالص بنانے کی صلاحیت ہے یہ تعمبے کو بھی سونا بنا سکتے ہیں وہ بہتی شازو نادر پائے جاتے ہیں وہ شہروں میں بسنے والوں پر کوتوال مقرر ہیں انہی کے سبب زمین قسم قسم کی اجناس اور پھل پیدا کرتی ہے یعنی انہی کے سبب زمین جو ہے نا اناج اگلتی ہے اگر یہ زمین سے قیامت کے قریب جب ہوگی ان کو اٹھا لیا جائے گا تو سب کچھ بنجر ہو جائے گا ابتدائی حالت میں وہ شہر در شہر اور ویرانہ در ویرانہ بھاگے پھیرتے ہیں جہاں پہشانے جاتے ہیں وہاں سے چل دیتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے ان کے گرد خدائی قلعے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے قلعے قیم کر دیتا ہے ان کے دل الطافر بانی کی نہریں ان کے دلوں کی طرف جاری ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نور کی لہریں ان کے دلوں کی طرف جاری ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا لشکر انہیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے وہ مقرموں محفوظ ہو جاتے ہیں اب خلقت پر توجہ کرنا ان پر فرض ہو جاتا ہے وہ طبیب طبیب ڈاکٹر یعنی وہ طبیب بن کر شپیشلسٹ کہلیں وہ طبیب بن کر مخلوق خدا کے مردہ اور زنگ علود قلوب کا علاج کرتے ہیں الفتح ربانی مجلس بارہ میں حضور نے یہ فرمایا ہے اب یہ دوسرے سوال یہ تھا کہ طالب آپ کہتے ہیں دو سوال تھے نمبر ایک طالب کے بارے کہتے ہیں طالب مولا سارے طالب مولا ہوتے ہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ بہت سے سلاسل سے تین تین مرشدوں کے بیعت بھی ہوتے ہیں اور بہت سے سلاسل میں بیعت ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو طالبوں میں ناقص طالب بھی ہوتے ہیں تو ناقص طالب کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہر رحمت اللہ لے محبت الاسرار میں فرماتے ہیں جس کی نظر میں دنیا اور اہل دنیا کی محبت وقت اور عزت ہے ملون طالب ہے جو طالب مولا منافق اور جھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ مرشد کبھی پیار نہیں کرتا نہ کبھی مارفت الہی اطاع کرتا ہے میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں بے اخلاص بے ادب بے وفا بے حیات طالب سے کتہ بہتر ہے بدخسلت طالب پرفریب شیطان ہوتا ہے جو لا حولہ ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم سپڑھنے سے بھی دوانی ہوتا ہے وہ بدگرزار طالب اور فہشہ اور طباسے کر اخرابی ہوتے ہیں طالبوں میں سب سے بدبخت اور بے خلاص اور بدکار طالب وہ ہے جو آخر کار مرشد کی خدمت میں بے عدبی اور مدعی ہو خدمت کے سال مہینے اور دن کے نئے اور عمر بھر بادب نہ رہے میں ہنی دیر تو رہ رہے جی میرا کچھ نہیں بن رہا اب انہوں نے کہا کہ مختلف سلاسل میں جو بیعت ہوتے ہیں تین تین سلاسل میں بیعت ہوتے ہیں تو وہ ان کا کیا کیا جائے بھئی باپ ایک ہی ہوتا ہے یہ سنگ گتہ دو ڈالیاں ہو دو مرشدیں جو انہیں دو مرشد پکڑے بکار رہا دنیا میں محروم کبھی دو مرشدوں میں بھی فنا ہوا جا سکتا اکل کی بات ہے یہ ایک ہی میں فنا ہو سکتا بندہ دو مرشدوں میں فنا ہی نہیں ہو سکتا وہ تو ٹھگ ہوتے ہیں جالی پیر ہوتے ہیں آپ لکھتے ہیں یاد رہے کہ مرشد یا طالب یا تو قادری ہوتا ہے یا چشتی سوروردی یا نقش بندی تمام سلاسل یا ایک سے زیادہ سلاسل سے حصول فیض یا خلافت کا جو دعویٰ کرتا ہے سلطان العارفین حضر سخی سلطان باو اسے قاضب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سرار قادری میں اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے ہر طریقہ کی خلافت حاصل ہے یعنی ہر سلطلے سے خلافت حاصل ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہ کرو کیونکہ اس حرامی کے بہت سے باپ ہیں اس کی بات محض ایک گپ ہے ٹھیک ہے بعض لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں ہر طریقے کی خلافت حاصل ہے لیکن قادری طالب کسی اور طریقے کی طرف رجوع کرتے ہوئے صد ہزار بار حیاء آتی ہے بعض تقلید کرنے والے کہتے ہیں یہ مینوبرال پڑھا یہ نورالوزہ کلانک ہے یہ گنجل و سرار کا ہے بعض تقلید کرنے والے کہتے ہیں کہ انہیں ہر طریقہ سے خلافت حاصل ہے جیسا کہ طریقہ نقشبندی طریقہ سوروردی طریقہ چشتی اور طریقہ قادری ایسا کہنے والا قذاب ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے یہ قذاب بہت سخت لفظ ہے قذاب ہے تو اس میں یہ ہو گیا یہ مختلف سوالوں کا جواب مجھے آئی ہو سوال آئی ہوئے تھا میں نے کہا اس ہی میں جواب دوں گا یہ آپ فرما رہے ہیں دونی جہانی مٹھے باہو جنہ سنگ کیتا دو ڈلیاں ہو دو ڈلیاں سمرت دو ٹکڑے یا دو مرشد دو سلاسل میں بیعت ہوا وہ دونوں جہانوں میں محروم رہا جس نے دو مرشدوں یا دو سلاسل سے معرفت حاصل کر رکھی ہو اس نے دونوں جہانوں میں خسارہ اٹھایا یعنی یہاں بھی کچھ نہیں حاصل ہوا وہاں بھی کچھ نہیں بکار رہا آپ سمجھ گئے آپ طالب مولا میں کہوں تو وہ بھی عاشق ہے اگر میں اللہ کا راتت مند کہوں وہ بھی عاشق ہے جنید بغدادی نے تو سیدھا سیدھا سے انہیں اہل ایشک کہا ہے انہیں کی وہ کتاب پڑھنے والی ہے کمال کی کتاب ہے وہ اگلا بیعت ہے جی حرف یہ شفٹی فور چومنوہ بیعت ہے اور حرف جیم کا تیسرا بیعت ہے جس الف مطالعہ کیتا بیدہ باب نہ پڑھ دا ہو چھوڑ صفاتی لدہ سو ذاتی او آمی دور چا کردہ ہو نفس امارہ کتڑا جانے نال نیاز نہ دھردہ ہو کیا پروات تنہ نوبہ ہو جنا گھاڑو لدہ گھردہ ہو جس الف مطالعہ کیتا جس نے اس اسم اللہ ذات یہ میں نے بیان کیا ہوگا ہے پارٹ ون میں الف اور اسم اللہ ذات جس نے اسم اللہ ذات کا ذکر اور تصور کیا وہ صفاتی یا دوسرے علوم کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بے سے مراز صفاتی بھی ہیں صفات کی طرف اور دوسرے علوم کی طرف متوجہ نہیں ہوتا چھوڑ صفاتی لدہ سو ذاتی اسم صفات کو چھوڑ کر اس نے اسم اللہ ذات پا لیا ہے سمجھے ایک بات یہ ہے کہ اسم اللہ ذات میں تمام صفات آ جاتی ہیں اسم اللہ ذات کے اندر ہی تمام صفات ہوتی ہیں جامعہ نام ہے چھوڑ صفاتی لدہ سو ذاتی صفات کو چھوڑ کر اس نے اسم اللہ ذات حاصل کر لیا وہ آمی دور چا کردہ ہوں آمی آم یعنی ماسواللہ وہ چا کردہ 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 اردو میں بھی چا دور اردو میں بھی ہے چا کردیتا ہے وہ ماسواللہ کو اپنے آپ سے دور کردیتا ہے جن کو اسم اللہ ذات مل گیا وہ دوسرے علوم یا اسم صفات کا نہیں پڑتا مطالعہ نہیں کرتا اور دنیا اور اقبہ کی خواہشات کی تقبیل نہیں کرتا اللہ کے علاوہ ہر چیز سے نجات پا لیتا ہے اللہ کے غیر سے نجات پا لیتا ہے یہ اسم اللہ ذات کی طریق نفس ہمارا کتڑا جانے نفس ہمارا کو کتڑا سمجھا کتڑا جانے ناز نیاز نہ دھردہ ہو وہ ناز نیاز پیار نہیں کرتا نخرہ نہیں پرداشت کرتا ناز ناز نہیں اٹھانا اردو میں بھی لفظ ناز ناز اٹھانا نخرہ اٹھانا وہ نفس کے نفس ہمارا کو زلیل کتڑا سمجھتا ہے وہ کتڑا کا کتڑا ہوتا ہے میں کہتا ہے کتڑا سمجھتا ہے کتڑا مطلب ذرا گالی تینا ان نو کو کیا پروہ ان کو باہو جینا جن کو گھاڑو کاری گھر کاری گھر لدہ مل گیا گھر میں گھردہ گھر کا مل گیا یا مراد اس میں لدات ہے تو ان خوش نصیبوں کو کسی اور سہارے کی کیا ضرورت ہے خوش نصیب خوش نصیب ان خوش نصیبوں کو کسی اور سہارے کی کیا ضرورت ہے جن کو مرشد کامل اکمل سہب مسمع اور اسمیلہ ذات کی نعمت مل گئی ہو اس کا باہو محورہ ترجمہ یہ بن سکتا ہے گھاڑو سے مراد کاری گار ہوتا ہے ہو گیا جی اگلا شروع کر یہ چون پچپن نمبر یہ پچپن نمبر ہے بیعت کا اس کتاب کا اور جیم کا یہ چوتھا بیعت ہے جین دل عشق خرید نہ کیتا سو دل بخت نہ بختی ہو استاد ازل دے سبق پڑھایا حت دتو سو دل تختی ہو برسر آیاں دم نہ ماری جان سر آوے سختی ہو پڑ تو ہی تتھی میں واصل باہو سبق پڑی وقتی ہو یہ عشق کے بارے میں میں نے پارٹ فور میں امان سلامت ہر کوئی مانگے عشق سلامت کوئی اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے اور زیادہ تفصیل سے ہم بیان کریں گے جب حرف این آئے گا خرید خرید کیتا جیسے فقیری خرید دی جاتا فقید اور عشق کے چیز جیس جین جیس عشق خرید نہ نہیں کیتا کیا سو تو وہ سو وہ دل دل بخت خوش بخت نہ نہیں خوش نصیب بخت 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 ہے وہ کافیہ ملانے کے لئے نا تخت سخت وقت اسے کر لیتے ہیں شاعر بخت جس نے اس دنیا میں عشق الہی کو سودہ نہ کیا خرید کیا سودہ نہ کیا خرید نہیں جاتے بزار میں کوئی چیز سودہ ہی کرتے جس نے اس دنیا میں عشق الہی کا سودہ نہ کیا وہ سودہ دل تخت ہو ویسے تخت کا لفظی میں اگر کرنا ہو تو آج کل کے بچوں کو نہیں پتا پرانے زمانے میں وہ گاچ چیز تھی وہ لگا کے تخت پہ سیائی لگا کے ہمیں لکھوائی جاتی تھی ٹھیک ہے تخت وہ ہے زمانے میں یہ ہم یہ ہے لو دل کی تخت سبق پڑھایا ہے اور ہاتھ میں دل کی لو دل کی کتاب پر یہ لکھ دیا ہے یعنی عشق کا سبق جو ہے عزل کے استاذ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھایا ہے اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے عزل میں یہ سبق پڑھا دیا تھا یہ بیعت بھی آگیا آئے گا حضور سلطان صاحب اللہ تعالیٰ نے عزل میں یہ سبق پڑھا دیا تھا اور اس کا راز دل کی لو پر لکھ دیا تھا یعنی باطن میں رکھ دیا تھا بر سر آیا دمنا مارے بر سر پورا بر سر سر پہ آئے آیا آیا سر آئے پورا بر سر پورا ہو کر آیا سر آئے دمنا ماری سان نہ کٹی سانس نہ نکال لیں جہاں سر آوے سختی ہو جہاں جب سر آوے آئے سختی ہو جب رائع عشق میں مشکلات زمیش امتحانات سختیوں کو حوصل اور حمد سے برداش کرنا دم نہ مار نہ 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 اس کا بام آور ترجمہ ہے پڑ تو ہی تھی میں واصل تو ہی کو سمجھ اور واصل ہو جا باہو سبق پڑیوے وقتی ہو باہو سبق پڑیوے پڑا جائے بروقت رہے تو وسال الہی پالے یا توحید کی حالت میں سے گزر کر وسال الہی وعدت فقر فنا فی اللہ فنا فی ہو جا یعنی یعنی پالے باہو سبق پڑیوے بروقت کر لے تو ٹھیک ہے وقت گزر گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ویلے دی نماز کوئی لے دی ٹکرہ تو یعنی وقت پہ نماز پڑی جائے تو ٹھیک ہے ورنہ ٹکرے مارنے کے برابری ہوتا ہے یہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ توحید کو سمجھ توحید کیا ہوتی ہے اس کو سمجھ وسال الہی پا جا اگر تو یہ بروقت کر لیتا ہے تو بڑی بات ہے ویسے عشق کے بغیر انسان کی اوقات کوئی نہیں ہے میاں مذرکس بخش صاحب فرماتے ہیں جنہ عشق خرید نہ کیتا اہمیں آب اگتے عشق عباج محمد بخش کیا آدم کیا کتے آپ فرماتے ہیں جنہوں نے عشق خرید نہ کیا اس دنیا میں وہ ایسے ہی آئے اور چلے گئے جیسے ایسے نہیں عوارہ گردی کر کے چلے گئے دنیا میں عشق کے بغیر محمد بخش کیا آدم کیا کتے یہ جو آدم سمجھتے اپنے آپ کو یہ کتوں سے کتوں کے برابر سمجھے عشق کے بغیر انسان انسان نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے کوئی مسئلہ جی کوئی سمجھ نہیں آئی یہ اس کتاب کا چھپن اور حرف جیم کا پانچ ماں بیعت ہے جہن دل عشق خرید نہ کیتا سو دل درد نہ پھٹی ہو اس دل تھی سنگ پتھر چنگی رے جو دل غفلت اٹی ہو جہن دل عشق حضور نہ منگیا سو درگاہ سٹی ہو ملیا دوست نہ انہ نبا ہو جنا چور نہ کیتی ترٹی ہو جس دل نے عشق کا سودہ نہیں کیا جس دل نے عشق کا سودہ نہ کیا اور عشق حق طالع سے گھائل نہ ہو جو سو دل درد نہ پھٹی پھٹی پھٹ جانا درد سے دل کا پھٹ جانا پھٹی کو انہوں نے کافیہ بنایا ہو ہے کافیہ ہے اٹی سٹی سٹ دینا پنجابی کہن دینا سٹی تے جس دل نے عشق کا سودہ نہ کیا وہ دل درد اور سوزو گداز سے محروم رہا یہ گاڑی اردو میں ترجمہ ہے اچھی اردو میں تو یہ ترجمہ جو مجھے پسند ہے جنہوں نے عشق کا سودہ نہ کیا تو ان کے دل میں درد نہ پیدا ہوگا نہ دل درد سے ان کا دل پھٹا وہ کہتے نا مصطرف دل کو اللہ پاک کے میں نے پچھل ایک بیعت میں حضرت رابعہ بسری کا شیر پڑھا تھا کہ دل کا سوزو گداز میرے دل کا سوزو گداز قرآن پڑھنا ہے ٹھیک تو جب تک دل میں درد نہیں ہوگا آنکھوں سے آنسون ہی نکلیں گے ہر بات پہ اور درس پھٹی پھٹ نہ جائے گا درس دل تو پھر مزہ تو نہیں ہے اور یہ میں پھر بامحابرہ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ اردو والے محروم نہ رہیں جس دل نے عشق کا سودہ نہ کیا اور عشق حق تعالی سے گھائل نہ زخمی نہ ہوا وہ دل درد اور سوز سے محروم ہے اور جو دل درد اور سوز سے محروم ہے وہ اللہ سے بھی محروم ہے اس دل تھی سنگ پتھر چنگرے جو دل غفلت اٹی ہوں اس جو دل جس میں درد اور سوز اگداز نہیں ہوتا اس دل سے تو سنگ سنگ بھی پتھر ہوتا ہے سنگ اردو کا لفظ ہے بلکہ فارسی پتھر بچے ہیں جو جس دل میں سوز اگداز نہیں ہے اس دل سے تو پتھر اچھے ہیں جو دل غفلت اٹی ہو جس دل میں یہ غفلت سے بھرا ہوا ہے پہلے جو مصرہ تھا اس کو نہیں جو جانتا اس کا دل سوز اگداز سے محروم ہے اس غفل دل سے تو پتھر اچھے ہیں غفلت اٹی ہو اس غفلت بھرے دل سے اٹی میں اٹا ہو نا این عورتیں کہتی پنجابی میں گاندھنا اٹے پہنے جو اس دل جس دل نے اس کو دل اس کے حق تالہ سے گھائل نہ ہوا سوز و گداز سے محروم ہے اس غفل دل دل سے تو پتھر اچھے ہیں سانگ کا ترجمہ پتھر ہوتا ہے پتھر کا ترجمہ پتھر ہوتا تو اس دل سے پتھر اچھے ہیں یعنی دل سخت نہ ہو دل نرم ہونا چاہئے جہیں دل عشق حضور نہ منگیا سو درگاہوں سٹی ہو جہیں جس دل عشق حضور حضور کیا ہوتا ہے جس نے ذات حق تعالی کا دیدار طلب نہ کیا حضور طلب نہ کی اللہ پاک کی حضور طلب نہ کی جس دل عشق اللہ پاک عشق کی حضور طلب نہ کی جہیں جس دل عشق حضور اس کا کوئی ترجمہ پردو میں یہی منگیا طلب کیا سو درگاہوں سٹی ہو تو جس دل نے اللہ تعالی کی حضور طلب نہ کی عشق جس دل نے اللہ تعالی کے عشق میں حضور طلب نہ کی وہ راندہ درگاہ ہو گیا اصل میں سو درگاہ ہوتا ہے دار سے درگاہ ہوں یہ وہ مزار والی درگاہ نہیں ہے جو مزار کو درگاہ کہتے ہیں تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا سٹی کا مطلب ہوتا ہے دھتکارہ ہوا بار سٹکیا اور سٹا نہیں کہا گاند بار سٹکیا یہ سٹی اس سے نکلائے سمجھے نا دھتکارہ ہوا نکالا ہوا پھینکا ہوا ٹھیک ہے تو ترجمہ راندہ درگاہ ہو گیا اس کو کوئی جگہ نہ ملی راندہ کہتے ہیں جہاں کہ گسنے نہ دے چوتھا ہے ملیا دوست اللہ تعالی نہ نہیں انہ ان کو باہ جنہ جنہوں نے چوڑ لٹانا قربان کرنا نہ نہیں کیتی کی ترٹی گھر بار سرمایہ ان کو وسال علیہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نصیب نہیں ہوتی جو رائح حق میں اپنا گھر بار لٹا نہیں دیتے قربان نہیں کر دیتے قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضور علیہ صلی اللہ سلام سے فرمایا ہے اے محبوب اس شخص کو اپنا دوست یا ولی لفظ ولی استعمال عربی جو رائح حق میں اپنا گھر بار نہ چھوڑ دے یہ قرآن کی آیت ہے کیونکہ انہوں نے ادھر سے اپنے پاس سے نہیں بنایا ہویا اللہ نے کہا حضور سے اس شخص کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیں اس کو اپنا ولی نہ بنائیں اپنا دوست نہ بنائیں جو رائح حق اپنا گھر بار قربان نہ کر دیں یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاک سے نہیں بنایا یہ ان کا سارا ترجمہ قرآن پاک سے لیا گیا ایسے ایک بات کوئی نہیں قرآن و حدیث یہ سارے بیات یہ بیات نمبر 57 ہے عجیم کا چھٹا بیت ہے جہیں دل عش خرید نہ کیتا خسرے مرد زنانے ہو خنسے خسرے ہر کوئی آکھیں کون آکھیں مردانے ہو گلیاں دے وچ پھرن ار بیلے جویں جنگل ڈھور دیوانے ہو مردان تے نہ مردان دی کل تدہ پوسی باہو جدہ عاشق بن سنگانے ہو جہیں جیس دل عشق وہ میں نے عشق پارٹ فور دیکھ لیں ایمان سلامت میں عشق خرید نہ کیتا یہ فقیری بھی خریدنی پڑتی عشق بھی خریدنی پڑتا جان اور مال دے کر دون عشق اور فقیری ایک چیز ہے نہ فقیری الاشق سے لادا ہے نہ عشق فقیری سے لادا ہے عشق اور فقیری دونوں کو خریدنی پڑتا ہے جس نے جین جس دل عشق خرید نہ نہیں کیتا کیا اور خسرے ہیجڑے مخنص مرد زنانے زنانہ نہیں ہوتا زنخہ کہتے ہیں جس مرد ہوتا ہے لیکن زنانہ ٹائپ عورتوں کی طرح ہوتا ہے مخنص تو ایک الہیدہ ہوتا نی خسرہ جس پنجابی میں خسرہ کہتے ہیں اردو میں سے مخنص کہتے ہیں خواجہ سراب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے زنانہ جو مرد ہوتا ہے زنانہ ٹائپ بن گیا اسے اردو میں زنخہ کہتے ہیں جہیں دل عشق خرید نہ کیتا وہ خسرے مرد زنانے ہو جنہوں نے عشق الہی کا سودا نہ کیا اور عشق الہی میں گم نہ ہوئے وہ خسرے اور زنخے ہیں وہ مخنص اور زنخے ہیں عربی اردو میں کہہ دتے ہیں گاڑی اردو جنہوں نے عشق کا عشق الہی کا سودا نہ کیا وہ مخنص اور زنخے ہیں خن سے خسرے ہر کوئی آکھے کون آکھے مردانے خن سے ہیجڑے خسرے مخنص خواجہ سرا ہر کوئی آکھے ہر کوئی کہتا ہے ان کو یعنی کہ جو عشق الہی کا سودا نہیں کہتا ویسے تو حضور سلطان صاحب نے طالب دنیا کو ہیجڑہ ہیجڑہ کہا ہے طالب دنیا کو ہیجڑہ کہا ہے اور طالب اقوہ کو عورتیں کہا ہے اور طالب مولا کو مرد کہا ہے یہ سلطان العارف جو میں نے طریف کی ہے نے اس میں حضور سلطان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کی ہے ٹھیک ہے طالب دنیا اہل دنیا دنیا کے ارادت مند کیا ہو گئے ہیجڑے ہو گئے خواجہ سرا ہو گئے اقوہ کے ارادت مند طالب اقوہ اور اہل اقوہ یہ عورتیں ہو گئیں اور طالب مولا یہ اہل عشق ہو گئے مرد ہو گئے حضور سلطان صاحب نے مرد کہا ہے کیونکہ عشق مرد ہی کرتے ہیں یہ یہ نہ سمجھئے گا کہ عورتوں سے مراد میں یہ لے رہا ہوں یہ جو عورتیں ہیں یہ یہ سنفی اور شکل و صورت کے لحاظ سے عورتیں ہیں اپنے کام کے لحاظ سے عورتیں ان میں مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں اور کئی مرد خسریان تو بہت payer انڈین ہیں اور کئی مرد مخنص زنخ سے بہت ہے اور کئی عورتیں مردوں سے بھی اعلیٰ ہوتی ہیں بازی لگاتی ہیں کمال کر دیتی ہیں میں نے دیکھی ہوئی ہے میں نے اپنے حضور کے زمانے میں بھی دیکھی اپنے ساتھ میری ساتھ چل رہی ہے میں نے دیکھی ہوئی ہے اور خسرے کاربیٹھے نہ دیو خنسے خسرے ہر کوئی آکھے ہیجڑے اور مخنص ہر کوئی کہتا ہے کون ان کو مرد کہتا ہے ٹھیک ہے جی گلیاں دے وچھ پھرن اربیلے گلیاں دے کے وچھ اندر پھرن پھرتے ہیں اربیلے اوارہ گلیوں میں اوارہ پھرتے ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ عشق کے لئے کوئی کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے لئے گلیاں میں اوارہ پھرتے ہیں دھوڑ ڈنگ اور آگے لگتے ہیں جی میں جنگل دھوڑ دیوانے ہو جی میں جس طرح جنگل دھوڑ موویشی ڈنگر موویشی اور جانور دیوانے پاغلوں کی طرح یہ دنیا میں پھرتے ہیں یہ تو دنیا میں ہیوانوں اور جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں جس طرح جنگلوں میں موویشی جانور پھرتے ہیں یعنی ان کی زندگی وہ کہتے ہیں کہ جس نے عشق کو پا لیا جس نے مقصد یاد کو پا لیا وہ انسان ہے دوسرے ہوان ہیں ہیوانوں کی طرح جی رہے ہیں صبح اٹھتے ہیں جو اکوا والے ہیں نماز پڑی فجر کی کام پہ نکل گئے ٹھگی ٹھگی ماری پھر زور کی پڑی پھر ٹھگی ماری پھر زور کی پڑی پھر شام کو گھر آکے سو گئے کال بات ختم ہوگی جو دنیا دار ہیں اگر شریعت پہ نہیں آتے تو وہ بھی صبح اٹھے ادھروں تھگی ماری ادھر سے تھگی ماری ادھر سے ڈراما کیا ادھر سے ڈراما کیا شام کو گھر میں آکے سو گئے جانور کیا کرتے ہیں صبح کو اٹھتے ہیں کھانے پینے کے لیے جارہا شام کو آکے سو گئے ٹھیک ہے جانور بھی یہی کرتے ہیں یہ بھی یہی کرتے ہیں عشق میں تو جان لڑانی پڑتی ہے عشق میں غلامی اختیار کرنے پڑتی ہے صحابہ کرام کی بڑی تعریف کرتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت کو یہ پاہ بھی نہیں سکتے صحابہ کرام نے پہلے غلامی کی ہے پھر سرداری کی ہے مردان تے نمردان دی کل تدان پوسی مرد اور نمرد کا فیصلہ مثلا مرد اور نمرد دی کی کل فیصلہ پتہ مردوں اور نمرد پوسی چلے گا پوسی چلے گا مردوں اور نمردوں کا تو تب پتہ چلے گا جدہ جب آشق بنسن گانے ہو جب آشق بنسن گانے ہو اب گانے کیا ہوتا ہے پرانے زمانے میں شادی ہوتی تھی یہ سمجھ لیں آپ کنگن سمجھ لیں آپ اسے وہ بنایا جاتا تھا درنگین درنگین دھاگوں وغیرہ کا ایک شادی کے وقت تو اسے ایسے ڈال کے لے جاتے تھے آج کل تو شرماتے ہیں نا لڑکے وہ ڈال کے لے جاتے تھے یہاں پر یا آج کل عورتیں پھولوں کا بنا ہوا وہ پہنتی ہیں گانہ پھولوں سے بنایا خاص موقعوں پر کلائی میں عورتیں پہنتی ہیں پھولوں کا بنا ہوا مرد بھی پہن لیتے ہیں مہندی کے دن جب شادی بھی مہندی ہوتی ہے مرد بھی پہن لیتے ہیں اصل میں آپ کا کہنا ہے کہ اصل مرد کون ہے نہ مرد کون ہے اس بات کا تو اس وقت پتا چلے گا جب عاشقوں کو جب گانے نہ سمجھیں آپ میڈل سمجھ لیں جدید دور کا میڈل جو جیت جاتا اسے میڈل بنایا جاتا نا تو گانے پرانے زمانے میں یہ گانے ہیں آجد آشک بن سن گانے یعنی جب وہ کامیاب ہو جائیں گے ان کو اللہ پا کی طرف سے انعام ملے گا تو پھر مردوں اور نہ مردوں کا پتا چل جائے گا کہ نہ مرد کون ہے مرد کون ہے ہاں جی اور کوئی بات جو جب کوئی عشق میں کامیاب ہوگا تو وہ مرد ہوگا جو پھر ان کو نکال دیں آپ اقبہ والوں کو اور اہل دنیا کو نکال دیں جو آشکوں میں مقابلہ تو آشکوں کا ہو رہا ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلی کا اور اپنا کتے کا مقابلہ کرا دو یا کسی اور شیر کا اور لومڑی کا مقابلہ کرا دو کہ اس کیسے ہو سکتا ہے مقابلہ تو ایک جیسوں کے درمیان ہوتا ہے نا تو یہ آشکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے کون سے آشک کامیاب ہو کر گانے بانیں گے میڈل پہنیں گے اس میں سے دنیا داروں کو اور اہل دنیا کو اہل اقبہ کو شمار نہ کرنا یہ آشکوں کی بات ہو رہی ہے کہ اوپر کہتے آ رہے ہیں کہ وہ پتا چلے گا چلے گا جب کامیاب بھی پہنے گی جیسے میں پیچھے بیان کہا رہا ہوں یہ پہلا بیعت ہی کہ مرشد لطفوں کرے کلیاں بن جائیں گے پھول بن جائیں گے کلیاں پھول بن جائیں گے یہ بیعت جی آخری تھا اس نشست کا نشست بارہ کا اور پارٹ بارہ کا یہ آخری بیعت تھا تو اللہ پاک نے کوئی اگر زندگی دی تو اگلی نشست میں ملاقات ہوگی جی تو کسی نے کوئی پوچھنا ہو جی کسی بیعت کے بارے میں نے شان لگایا کچھ پوچھنا ہو جو زبان ہوتی ہے نا مادری اس کا ہم کبھی بھی ترجمے میں وہ مزہ نہیں دے سکتے جو مزہ مادری زبان میں ہے اس لئے دنیا کا کوئی بھی فارم اٹھا کل دیکھ لیں خواہ داخلے کے لیے ہو خواہ نوکری کے لیے ہو خواہ سرکاری ہو خواہ کارپوریٹ کا ہو اس سے مدہ ٹنگ ضرور ہوتی ہے تمہاری مدہ ٹنگ کیا ہے جو مزہ مدہ ٹنگ میں آتا ہے نا وہ جتنا مرضی آپ سکیل اردو بول رہے جتنی مرضی آپ کچھ بول رہے اتنا مزہ اس کا ترجمہ کرنے میں نہیں آتا اس لئے اللہ تعالی نے بھی جب اپنے انبیاء کو بھیجا تو ان کی اسی زبان کو پسند کیا جس زبان میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبرہم علیہ السلام سے پہلے تک سریانی زبان تھی عبرہم علیہ السلام سے لے کر حضور سے پیسہ علیہ السلام تک عبرانی زبان تھی کیونکہ ان کی عبرانی زبان تھی اب اللہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ حضور علیہ السلام کی اور عرب کی یہ درکی عربی زبان تھی عرب میں قرآن نازل ہو قرآن پاک نازل ہو عربی میں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نے سریانی شروع کی یہ تو توڑ سریانی چلاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو جو ملہ ہوتا ہے نا یہ خواہ کوئی بھی پندت ہو ملہ ہو کوئی بھی پندت سنسکرت سے ڈراما کرتا ہے کہ عوام کو سنسکرت آتی نہیں ہے انہی کتاب سنسکرت میں اور ہماری زبان عربی ہے اور عوام ناز عربی کو جانتے نہیں ہیں اس لئے علماء کرام جو ان کو بتا دیتے ہیں تقریر کر دیتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ تو اس لئے ہمیں یہ فرقوں کا شکار ہوئے ہیں ایسے یہودی تھے جو آیات کو شفاہ لیتے تھے کیونکہ ان عوام کو عبرانی آتی نہیں تھی تو بعد یہ جو مزہ اپنی زبان میں ہے مدہ ٹنگ میں وہ کسی بھی نہیں ہے اور صوفیہ کرام کے یہ شان رہی ہے کہ قرآن و حدیث کو اسلام کو اسلام کی روح کو ہمیشہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے ظاہر میں کچھ نہیں کیا میں آپ کو بتا دوں کہ جلانی خاندان حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کا خاندان حملی تھا فقہ کے مسلک میں حضرت احمد بن حمبل کا پیروکار تھا لیکن جس خطے میں گئے انہیں نے ظاہر پہ توجہ نہیں دی انڈیا میں آئے ہنفی بن گئے جدر گئے وہ بن گئے ان کو پتا تھا ظاہر میں ہم یہ کریں گے تو ظاہر پہ بحث شروع ہو جائے گی ہمارا اصل کام تو لوگوں کو اندر کی باتیں بتانا ہے ان کے دلوں کو پاک کرنا ہے تذکیہ نفس کرنا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی مسلک کو لے کر چلتے پھریں اس لئے صوفیہ اکرام نے کبھی مسلک کو توجہ نہ دی ادھر سے آئے ادھر اور تھا جدر گئے ادھر کا ہی مسلک اختیار کر لیا بعض سوال یہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایک بڑی سی کتاب اٹھاتے ہیں اس میں سے بڑھتے ہیں اور شرع کرتے ہیں وہ کونسی کتاب ہے یہ میری ہی کتاب ہے شمش الفقرہ تو یہ تصوف کا انسائیکلوپیڈیا بھی ہے آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ہزاروں کتابوں سے نجات مل جائے گی یہ شمش الفقرہ ہے اس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو چھوڑ دی گئی ہو اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے سوفیزم دس ہول آف اسلام اس کا انگلیشی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے جو اردو نہیں پڑھ سکتے وہ انگلیش میں پڑھ سکتے ہیں اور اسے سلطان الفقر پبلیکیشن لاہور پاکستان نے شائع کیا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے لئے دعا کرتے رہا کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمَبِينَ سب سے گزارش ہے